الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ پرسی لیکا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھنے دیں وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَبِيِّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذکیر تائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اب تو مسلمانوں کو صویرے سونے کا پروگرام بنانا چاہیے اور ازانِ فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا پروگرام بنانا چاہیے ہم اور آپ خوب جلسے کر لیں اور باطل ہمارے خلاف پھلان ساجشے کر رہے ہیں خوب اسٹیج پر اچھلکوٹ کر لیں رات بھر اباطل اپنا کام کر رہا ہے اگاریف ایک اللہ والے پہاڑ کے نیچے تھے اور وہ اللہ کی محبت میں پڑھ رہے تھے ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں وہ سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے وہ پڑھ رہا تھا ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں تو ہاتھ پہ جائے بھی نہیں آواز اوپر سے آواز آئی دل تو کیا چیز ہے ہم تیرے روحوں میں بھی اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم تیرے روحوں میں بھی اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح نہیں چاہا بس ایک مورسی مسلمان ہیں مسنوعی مسلمان ہیں ہمارا آپہ مسلمان ہم بھی مسلمان دادا مسلمان ہم بھی مسلمان ورنہ اگر ہم اللہ سے وفا کیے ہوتے تو ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی اگر ہم اللہ سے محبت کیے ہوتے تو ہماری عورتیں بے پرگا بازاروں کی زینت نہیں بنتی اگر ہم اللہ سے وفا کیے ہوتے تو پھر یہ نوجوان ساری ساری رات سوک جاک کر وہ فجر کی نماز کو نہیں چھوٹا یاد رکھنا میرے بھائیو جو قوم جو نوجوان سورج سورج کو اٹھائے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے اور جس نوجوان جس قوم کو سورج اٹھائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے ہم بدنام کرتے ہیں اس نے عیسیٰ کر دیا ہمارے خلاف عیسیٰ کر رہا ہے اللہ تعالی سے کسی کو رشتداری نہیں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہر شئی کو مسلسل جنبش ہے راحت کا جہاں میں نام نہیں ہر شئی کو مسلسل جنبش ہے راحت کے جہاں میں نام نہیں اس عالم سائی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں گرتے ہیں شخصوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو بھٹنوں کے بل چلے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سادشے ہو رہی ہیں فلا پڑ گئے فلا تنظیمیں پیچھے پڑ گئی میرے بھائیو یہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس لیے ہماری اصلاح اور رشت و ہدایت کے لیے اسے قوم کو آج ہمارے اوپر مسلسل کر دی گئی ہے دو چار باتیں عالم میں کرنی ہے سوائے گم اور دل کے دکھڑے کے میرے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے چونکہ ہم قریب کے ہیں اس لیے گھر کا بیٹی لنکا دھائے جانتے یا نہیں تو ہم جانتے ہیں تو سوائے دل کے دکھڑے کے بیان کرنے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک بہت بڑا شائر گزرہ ہے ابو لالہ وہ نابینا تھے دیکھتے نہیں تھے مارا کتاب ہے اس کا یہ شائر ہے عربی کا شائر ہے تو اس نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ گوست نہ کھاتا تھا معنی فلفول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات یعنی گوست نہیں کھانا تھا گھاس اور فلفول وگرہ کھا کر زندگی گزار رہا تھا کہتے ہیں کہ گوست نہ کھاتا تھا معروری فلفول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتر اسی تدبیر سے ہو مات یعنی تیتر کا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد مسالہ لگائے زافران کی خوشبو اور اس کو پیش کیا کہ شاید اسی بہانے وہ بدبخت کھالے گوست کو تو ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتر اسی تدبیر سے ہو مات یہ خیوان تروہ تازہ معروری نے جو دیکھا چونکہ نابی نہ تھے اعتراض ہو سکتا ہے تو خوشبو آئی ہوگی جیسے اگر بہترین کھانا ہو تو آدمی کھانا نہ بھی جاہے تو کھانے لگتا ہے جیسے بادشاہ محمد اللہ کی خدمت میں ایک بڑے عالم آئے اس نے کہا ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے تو بادشاہ نے کہا دیکھتا کیا ہے دسترخان لگاؤ جب زافران مسالوں کی خجو آئے گی جو کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اب وہ تیار ہو گئے تو یہ خیوان تروہ تازہ معروری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران نظومات یہ غفران نظومات اس کتاب کے مسننی پہمو کہنے لگا وہ صاحب غفران نظومات اے گرغ کی بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا گناہ کیا ہے افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تو دیکھی تیری آنکھ لینہ قدرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا برگ مفاجات دنیا نے آج تک ایک گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا ہے صاف ستری بات سن رہے ہیں کہ میں دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں اللہ کی نہیں دنیا نے ایک گناہ کو نہ ماف کیا ہے نہ قیامت تک وہ ماف کرے گی وہ کیا ہے وہ کمزوری zijn کمزوری اس کو نہ دنیا ماف کیا ہے اور نہ کبھی ماف کرے گی کمزور ہونا بہت بڑا عیب ہے کمزور ہونا بہت بڑی برائی ہے جہالت علمی سے علمی سے دوری ہونا یہ بھی کمزوری ہے صحت کے اعتبار سے کمزور ہو یہ بھی کمزوری ہے سوچ اور شعور کے اعتبار سے کمزور ہو یہ بھی کمزوری ہے حضرت نے جو فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الزئیر طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے کہیں بہتر ہے جہالت یہ بہت بڑی کمزوری ہے نائتفاقی یہ بہت بڑی کمزوری ہے برادریوں میں بڑھ جانا بہت بڑی کمزوری ہے اور قبائل میں بڑھ جانا بہت بڑی کمزوری ہے غریبی بہت بڑی کمزوری ہے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات دنیا نے کمزوری کو کبھی معاف نہیں کیا ہے اس لیے نوجوانوں مضبوط بنو صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط بنو علم کے اعتبار سے بھی مضبوط بنو اور تعلیم کے اعتبار سے بھی مضبوط بنو اور اچھی شعور کے اعتبار سے بھی مضبوط بڑھو توفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہوچتا توفان باد و بارہ سے بارش آ جائے زلزلے آ جائے زمین ہل جائے اس سے قوموں کو نقصان نہیں پہوچتا توفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہوچتا جو نقصان شعور صحیح کی بحرومی سے پہوچتا ہے وائر ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیان جاتا رہا لو جوانوں جو قوم کمزور ہوتی ہیں وہ گیدروں کی موت ماری جاتی ہے جو قوم کمزور ہوتی ہیں وہ جانوروں کی موت ماری جاتی ہے اپنی موت نہیں ماری جاتی ہے غریب ہونا کوئی سواب کا کام نہیں ہے غریب ہونا کوئی سواب کا کام نہیں ہے ہاں اللہ غریب کر دے یہ اور بات ہے لیکن بیٹھ کر کھانے کی عادت سے اور پھر کاہلی سے سستی سے کڑھیا پنی سے گھر میں بیٹھنے کی عادت سے اگر کوئی غریب بن جائے تو یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے بہت بڑی یہ مضمت کی چیز ہے کہ وہ خود بخود غریب بن جائے میرے بھائیو امیر پھر پیسے جمع کرو مال اکٹھا کرو مال کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن مال کو کمائے مال کو جیب میں رکھے دل کے اندر نہ رکھے آلے کا رب جو شکور مدرس میں اس وقت سے ایک تہائی مدرس کا وہ مالک تھا جب وہ مرا ہے تو مرنے کے بعد اس کو جنازہ پہانے کے لیے ایک بڑی آلیم کو بلایا تو اس نے کہا یہ آلے کا رب جو شکور ہے یہ ایسا آدمی تھا کہ مال اس کی جیب میں تھا مال دن میں نہیں تھا مال اکٹھا کرو اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا لیکن مال جیب میں رہے دل ملا رہے جیسے کشتی کشتی پانی میں چلتی ہے جب تک پانی کشتی سے باہر ہے تب تک کشتی کے لیے نجات کا سمان ہے کشتی خوشکی بھی نہیں چلتی وہ پانی ہی پر چلتی ہے تب تک پانی اگر کشتی سے باہر ہے تو اس کے لیے نجات کا سمان ہے اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی کو دوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے ایسے ہی مال جب تک جیب میں ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر یہ مال دل کے اندر آ جائے تو پھر آپ کی آخرت کو برواد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کوشش کریں بہنک کریں اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آثار و نشاء سب قائم ہیں اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آثار و نشاء سب قائم ہیں اللہ کے بندوں لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا اس وقت مسلمانوں کی آبادی ساری دنیا میں قریب قریب دو عرب پہنچ چکے ہیں آٹھ عرب کی آبادی ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو جہالت سب سے زیادہ مسلم قوم میں ملے گی اگر آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ مسلم قوم میں ملے گی اگر آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے مسلم قوم میں ملے گی جس کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی موجود ہے اور وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی المسئلہ ما مشا الیہ احدون اگر کوئی جان لے کہ سوال کرنے میں بھیک مانگنے میں کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی آدمی اس کی کوشش نہیں کرے گا ایک انسانی صحابی آگئے آنے کے بعد ارد کے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف دو چیزیں ہیں یا رسول اللہ ایک چادر ہے آدھی بچھا دیتے ہیں آدھی کو اور لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے اس سے پانی پی لیتے ہیں آپ نے فرمایا اتنی بھی ہمہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ وہ صحابی لے کر آئے اور آپ نے اسے ان دونوں کو ہاتھ ملیا اور فرمایا مئی اچھنری ہاتھ ہیں وہ رہے جو ان دونوں کو خریدے گا وہ چادر تھٹی پرانی اور وہ پیالہ لکڑی کا آپ گریبوں کے یہاں چلے جائیں تو بڑے بڑے فرنیشن اس سے ملیں گے لیکن وہ چونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا اس لئے وہ قیمتی بن گئے تو آپ نے فرمایا کون خریدے گا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک روپیہ میں لینے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا ایک روپیہ سے زیادہ کون دے گا تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم دو روپیہ میں لینے کے لئے تیار ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس صحابی کو دیا اور فرمایا ایک روپیہ کا گلہ لے لو اور ایک روپیہ میرے پاس لے کر آؤ لہذا وہ صحابی اپنے گھر کے لئے ایک روپیہ کا گلہ راشن لیا اور ایک روپیہ لے کر آگئے رسول اللہ نے فرمایا جاؤ مدینہ کے بزار میں اور وہاں جانے کے بعد کلہاری لے کر آؤ وہ صحابی کلہاری لے کر آگئے جب آئے تو آپ نے اسی صحابی سے یہ دوسری سے فرمایا دیکھو سامنے پبول کا درخت ہے وہاں سے لکڑی کاٹ کر لاؤ چنانچہ لکڑی لائی گئی امام الانبیاء نے مسجد نبی میں اپنی دست مبارک سے اس کلہاری میں لکڑی نصب کیا اور اس کو لگایا اور فرما اِذَهَبْ وَحْفَتِقْ وَلَا عَرَيَنَّغَ خمسٹ عشر یومہ جاؤ اور بیوی بچوں کے لئے کماؤ اور پندرہ دنوں تک تم مسجد نبی میں دکھائی نہ دینا علماء اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحابی وہاں ہوتے تو مسجد نبی میں دکھائی دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لئے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لئے مسجد نبی میں جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے اس کے لئے اجازت ہے جہاں نماز پڑھنے اور بیوی بچوں کے فکر کرے تو چند دنوں کے بعد پندرہ دنوں کے بعد وہ آئے تو دیکھا کہ چہرے پر بشاست ہے حشات بشاست ہیں اور نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے چو دس رویہ کم آیا ہے سبحان اللہ کتنے دس رویہ تو آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے یا فقیری بہتر ہے یہ بہتر ہے یا فقیری بہتر ہے مضبوط بنے المؤمن القوی خیر من المؤمن ضعیف طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے کہیں بہتر ہے ہمارے اندر مضبوطی آنی چاہیے ہر اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے سیاست کے اعتبار سے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو اس نے کہا دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے عقل چونکہ عقل کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل کی جاتی ہے پھر اس نے کہا اگر عقل نہ ہو تو تو اس نے کہا کہ پھر علم و ہنر سب سے بہتر ہے پھر اس نے کہا علم و ہنر نہ ہو تو تو اس نے کہا پھر اس پر بجلی مال و دولت بہتر ہے پھر اس نے کہا مال و دولت نہ ہو تو تو اس نے کہا اس پر بجلی کا گرنا بہتر ہے وہ مر جائے ختم ہو جائے تاکہ مخلوق اس کے نحوصہ سے پاک اور صاف ہو جائے اس لئے نوجوانوں مضبوط بنو یہی جوان ہے یہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بیداغ اور ضرب رہکاری تمہارے اوپر قوم کی امانتیں ہیں تمہارے اوپر بہنوں کی امانتیں ہیں تمہارے اوپر شریعت کی بہت بڑی امانت ہے نوجوانوں اے نوجوہ مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو ہے تو جس کا ایک چوٹا ہوا تارہ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں علماء سے پوچھیں کہ آپ کی تاریخ کیا رہی ہے میں آپ کو بتلاوں کہ ہماری اور آپ کی تاریخ پنگرہ سو سال کی ہے یورپ کی تاریخ صرف پانچ سو سال کی ہے یہی وہ یورپ ہے جس نے اسپین کو اور جس نے ہندی اور سندھی کو اور جس نے سارے ممالک پر حکومت کی ہے لیکن ایک قوم ہے قوم مسلم جس نے اس یورپ کو بھی روندہ اے گل ستان یورپ وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تمہاری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا یہ وہ قوم ہے جہاں سے آپ آئے ہیں اس لیے اس قدر بھی مرلائز اور اس قدر احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو بعض موردخین اور تفسرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر اندلس میں مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی تو لندن میں ترقی کرنے میں وہ ایک سو سا پان سو سال وہ پیشے ہو جاتے ہیں اس قدر مسلمانوں کو وہاں تہتو تیک کیا گیا اور اس پر ظلم اور تشدد کیا گیا ہے اور وہاں سے جو ہے علم اور تمام عقلیں حاصل کی گئی ہے پیسوں سے حاصل کی جاتی ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تھو نے وہ کیا کردو ہے تُو جس کا ایک جو ٹوٹا ہوا تارا نوجوانوں انگریزوں کی تاریخ صرف پان سو سال کی ہے آپ کی تاریخ پندرہ سو سال کی ہے پندرہ سو سال آج بھی انگلیڈ میں بیریٹس میزیم میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کے انگریزوں نے حارون رشید اور مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے سولیہ اور چاندی کے پیسوں کے اوپر کلمہ نصف کروایا تھا کلمہ چھپوایا تھا آج بھی وسیقے موجود ہیں اور آج بھی وہ چھپے ہوئے کلمہ موجود ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کلمہ کو چھپوایا تھا مسلمانوں آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آج کسی چپراسی کی عزت تو کی جاتی ہے لیکن منصفدار احدے دار مسلمان کی عزت نہیں کی جاتی ہے آج جو ہے معمولی سی معمولی جانوروں کی قیمت تو لگائی جاتی ہے مسلمانوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی کیوں؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیب لوگوں مضبوط بنے تعلیم کے اتیبار سے بھی آپ چلے جائیں بڑے بڑے ہسکتالوں میں وہاں مسلم ڈاؤکٹر سے بہت کم نظر آتے ہیں آپ چلے جائیں بلوک میں بہت کم نظر آتے ہیں تھانے بھی چلے جائیں بہت کم نظر آتے ہیں یہ سب کمیہ ہم نے خود بخود کی ہے اس لیے پریشانیوں کا سامنا ہے اس لیے راتوں میں جاگنے کا رواس کو بند کریں سویرے سوئیں اور سویرے اپھے اللہ کے سامنے روئیں اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد پھر وہی دلائے گا ان اللہ علا کل شئیل قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے لیکن پہلے آپ تو چاہیں آپ تو ارادہ کریں آپ تو حمد حمد کریں راہ خود بند کر بتاتی ہے نشان منزل کوئی چلنے والا تو ہو گردشی ایام کے ساتھ اکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے اکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گاری پر سوار ہو اور زندگی کا مظاہرہ کرے اکسیڈنٹ ہو جائے اور جو آدمی زندگی کے مظاہرہ ہی نہیں کرتے ہیں اور زندگی سے لڑتے ہی نہیں ہیں اپاہیج ہیں لنج ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں اور خاص طور سے نوجوانوں اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں پیسے کو بچا کر رکھے اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ جو ادارے ہیں بہت ہی قابل مبارک بات ہیں آپ حضرات اور خاص طور سے اس کے منتظمین جنہوں نے یہاں تک پہنچائے خاص طور سے چھوٹے بھائی جناب مولانا مجاہد حسید صاحب اور جناب شوگر صاحب حسید صاحب وغیرہ وغیرہ میں سارے کا نام نہیں جانتا بہت قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے اس گاؤں اور دحاق میں دارے کو قائم کی اور اتنے بڑے مجمع کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور عجل عظیمتہ فرمائے لیکن ایک ارادہ لے کر اٹھے گئے بھائیو کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے بشاہ اللہ اصلاح کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے ایک سے ایک تقریریں سنیں گے اصلاح کی نیت سے سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے اور بخیر حسن خوبی اس جلسے کو اختتام در فرمائے اوم آلی نیتی نبلا اوم آلی نیتی نبلا